اسلام علیکم ایرون تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ جن سٹوڈنس کا فرسٹیئر کا ریزلٹ آنے والا ہے ان کو ابھی ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹ کی کوئی ابھی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ نیکسٹ اپنی سیکنڈ ڈیئر کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں اپنے سبجیکٹ بائز کوششن وغیرہ سٹارٹ کر دیں اگر کسی نے پری فرسٹیئر یا پری سیکنڈ ڈیئر میں ایڈمیشن نہیں لیا تو میں ان کو بتا دوں ہمارا جو نیا چینل ہے سپر کلاسز کا نائن ٹین ٹین ٹی ایلیون ٹوالف کے جو ہے وہ چیکٹر وائز ہر سبجیکٹ کے کوششن شئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو اینڈ پہ کوئی مشکل نہ آئے اگر کوئی پری فرسٹیئر پری سیکنڈ ڈیئر فود نہیں کر سکتا تو وہ وہاں پہ جا کے ہماری ویڈیو ضرور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی جی ایک بات اس کے علاوہ آج میں آپ لوگوں کو فرسٹیئر کی جو افیشل ڈیئٹ ہے جو آپ کے بائیس لاہ بہر نے اور پنجاب بورڈ نے اناؤنس کی ہے اس کی جو ہے آپ کو ڈیٹ بتانے والی ہوں کہ ریزلٹ آپ کا فرسٹ یر کا کاب آئے گا اس سے پہلے آپ کو بتا دو سیکنڈ یر کی ریزلٹ کی آفشل ڈیٹ میں آن ریڈی اناؤنس کر چکی ہوں گا کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور وہ ویڈیو جا کے دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو نہیں ملتی تو میں آپ کو یہاں پہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک منشن کر دوں گی آپ لوگ اپنے سیکنڈ یر کی ریزلٹ کی ڈیٹ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو بتائی گی ڈیٹ ہے اسی ڈیٹ کو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دو فرسٹ یر کا جتنے بھی پنجاب بورڈ کے اندر بورڈ انکلیوڈ ہوتے ہیں تقریبا نو بورڈ ہیں جو پنجاب بورڈ کے اندر آتے ہیں جس جیسے کہ سب سے پہلے لہور بورڈ ہے گجرانوالا فیصلہباد ملتان ساہیبال سرگودہ ڈی جی خان بھاولپور اور راولپنڈی بورڈ یہ نو بورڈ ہیں جو کہ پنجاب بورڈ کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں فیڈرل بورڈ کا ابھی میں ذکر نہیں کر رہی فیڈرل بورڈ کے پیپرز بھی لیٹ ہوتے ہیں تو ان کا ریزلٹ بھی تھوڑا ڈیلے آتا ہے تو ان کو ویٹ کرنا ہوگا اپنے ریزلٹ کے لیے ابھی یہ پنجاب بورڈ کے جو نو بورڈ ہیں میں ان کا بتا دوں کہ ان کا فرسٹ یر کا 11 کلاس کا ریزلٹ جو ہے وہ فرسٹ اکتوبر دو ہزار تئیس کو افیشلی اناؤنس کر دیا جائے گا اب ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی میں تمام دے ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ہر پروسیجر بتاؤں گی کیونکہ جب آپ کا ریزلٹ والا دن ہوتا ہے اتنی بھگدن مچی ہوتی اور کئی ویب سائٹ جو ہے وہ ہینک کر رہی ہوتی ایون آپ کی بائیس لاہور کی ویب سائٹ بھی ہینک کر رہی ہوتی آپ کو نہیں پتہ چلتا ریزلٹ کیسے چیک کریں اور انشاءاللہ جب آپ علم کے دنیا کی ویب سائٹ سے ریزلٹ چیک کریں گے آپ کو آن دے سپورٹ اسی ٹائم پر ریزلٹ مل جائے گا تمام در پنجاب بورڈ کے جتنے بھی ریزلٹ آئیں گے وہ ہماری ویب سائٹ پر آ جائیں گے بائیس لاہور کی ویب سائٹ پر دوسرے بورڈ کی ریزلٹ نہیں آتے بہت مشکل ہوتا ہے جاننا اور ڈھونڈنا تو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کر کے بتا دوں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے بورڈ کے آپ سے اپنا ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے ویدھن اگیون ڈیٹ اور ویدھن اگیون ٹائم صبح دس بجے ہی آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ نا کہ ٹائم تو سیٹ ہے نا کہ صبح دس بجے ریزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ویب سائٹز ہنگ کر جاتی ہیں بہت مسئلے ہوتے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا میں آپ کو پروسیجن پروسیجر جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بورڈ کے ساتھ اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی ڈیفکلٹی نہ آئے اس ویڈیو میں میں آپ کو اوفیشل ڈیٹ اناؤنس کرنے آئے تھی کہ فرسٹ اکتوبر کو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے فرسٹ ایر کے ریزلٹ جو ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آگے آپ بھی آپ کو کتنی محنت اور کرنی کی ضرورت ہے اور کتنے مارکس کا ٹارگٹ آپ لوگوں کو سیٹ کرنا ہے تو آئے ہو یہ ویڈیو آپ لوگ کی لیے یوسفول اور انفرمیٹیو ثابت ہو تھامز اپ کرنا مت بھولیے گا اپنے دوستوں کو بھی بتا دیں کہ ریزلٹ کی اوفیشل ڈیٹس جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے اپنی تیاریاں جو ہے وہ آگے سیکنڈیئر کے اگزام کے لیے سیکنڈیئر کے نیو سیشن کے لیے جو ہے وہ پوری کر لیں اور انشاءاللہ ابھی تو سمب بریک چل رہا ہے اور سپٹمبر سے آپ کے کلاسز سٹارٹ ہو جنگی سپر سٹیڈی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس چینل کو بھی آپ ذرے چیک آؤٹ کر لیجے گا فیلان مجھے دیں انجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ